اسلام علیکم بیلکم ٹو نائنٹی ڈیز انگلیس سپیکنگ چلہ آج کے اس لئے ٹو میں ہم دیکھیں گے کہ جو ہم ڈیلی یوز کرتے ہیں سنٹینسز کو ہم ان کو ہم اردو میں بولتے ہیں یا ہندی میں بولتے ہیں تو ہم ان کو انگلیس میں کس طریقے سے بول سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہمارے ڈیلی روٹین کے یوز ہونے والے سنٹینسز کو سب سے پہلے جیسے ہی ہم سو اٹھتے ہیں تو ہم ذہن میں یہ سوچتے ہیں کہ میں اٹھ گیا ہوں یا میں جاگ گیا ہوں اس کی انگلیس کیا ہوگی اس کی انگلیس ہے جی I have got up now I have اب اس کو I have نہیں پڑھنا اس کو پڑھنا ہے I've I were جب اس کو آپ کمبائن کریں گے تو یہ بنے گا I've I've got up now میں اب جاگ گیا ہوں اب جاگنے اس کے بعد یہ پہلا سنٹینس ہے جو ہمارے مائن میں آتا ہے جس کو ہم اردو سے انگلیس میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اس کے بعد جاگنے کے بعد ہمارے ذہن میں جو دوسری چیز آتی ہے کہ اب میں بستر سے اٹھتا ہوں تو اس کی انگلیس کیا ہوگی I am getting off the bed یہ I am ہے اس کو پڑھیں گے I am I am getting off the bed یہ ہے سیکنڈ سنٹینس اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم بستر سے اٹھ جاتے ہیں بیٹھتے ہیں بستر پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سلیپرز کہاں پہ ہیں ہماری جوتی کہاں پہ ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں تو کس طریقے سے ہم اس کو انگلیس میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں وہ ہے جی where are my سلیپرز where are my سلیپرز اس کو ہم نے انٹیروگیٹیو ایکشن میں ہم نے اس کو سپیک کرنا ہے اس کو ہم نے بولنا ہے یہ سنٹینسز کو آپ نے اپنے مائنڈ میں جسٹ بنانا نہیں ہے آپ نے اس کو وربلی اس کو سپیک بھی کرنا ہے آپ نے اس کو بولنا بھی ہے کیونکہ کل بھی ہم نے بات کی تھی ڈے ون میں ایک فریز ہم نے پڑھا تھا پریکٹس میک سامین پرفیٹ جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے جب تک آپ اس کو خود سے بولیں گے نہیں تب تک آپ کی سپیکنگ جو ہے نہیں ہو سکتی ٹھیک where are my سلیپرز میرے سلیپرز کہاں ہے سلیپرز مل گئے اس کے بعد کیا ہم کہیں گے جب ہم سلیپرز پہن رہے ہوں گے I put on the سلیپرز now I put on the سلیپرز now put on کا مطلب میں پہن لیتا ہوں سلیپرز now اب میں سلیپرز جو ہے یا جوتے جو ہیں وہ پہن لیتا ہوں what's the time right now اٹھنے کے بعد ہم فوری موبائل دیکھتے ہیں یا ہم clock کی طرف دیکھتے ہیں جو ہمارا wall clock ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم انگلیش کا کون سا sentence use کر سکتے ہیں وہ ہے جی what's the time right now what's the time right now ہم wall clock کی طرف بھی دیکھ کے یہ sentence رہے اس کو بول سکتے ہیں اور اپنے موبائل کی طرف دیکھ کے بھی موبائل on کر کے بھی ہم اس کو بول سکتے ہیں اس کے بعد جیسے ہی ہم time دیکھتے ہیں let's suppose میں 7 بجے اٹھا ہوں تو میں کہوں گا it's 7 not 7 a.m not 7 o'clock just say it's 7 اگر 7.30 ہو گئے تو آپ بولے it's 7.30 اگر 9 o'clock ہے تو آپ اس کو بولے it's 9 مطلب یہ کہنے کا ہے کہ یہاں پہ am pm o'clock بولنے کی ضرورت نہیں ہے simply آپ یہ بولے it's 7 it's 7.30 اس کے بعد آجاتا ہے جی اگر آپ یہ sentences بول رہے ہیں اور آپ کا brother یا sister یا mother یا کوئی بھی family member جو ہے آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ یہ کیا بڑھ بڑھ آ رہے ہیں ہو یا وہ آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ یہ آپ کیا بس پر کری جا رہے ہیں ہو کہ آپ جب سے اٹھے ہو موہ میں کچھ نہ کچھ بولی جا رہے ہو خود بخود آپ باتیں کری جا رہے ہو تو وہ آپ کو کس طریقے سے پوچھے گا اگر وہ آپ کو انگلیش کے sentence میں پوچھے تو وہ ہوگا why are you mumbling right now mumbling کا مطلب ہوتا ہے بڑھ بڑھانا جیسے میں خود سے ہی بات کروں یار یہ کیا ہو گیا یہ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں تو یہ میرا ہے mumbling مطلب کوئی دو لوگ بیٹھے سائیڈ پہ بات کر رہے ہیں اور میں خود میں بڑھ بڑھا رہا ہوں خود ہی بول رہا ہوں تو اس کو بولیں گے mumbling why are you mumbling right now وہ آپ سے پوچھے گا آپ کا brother sister mother father father اور کوئی بھی family member آپ سے پوچھ سکتے why are you mumbling right now تو اس کے بعد آپ اس کو آنسر کے آپ بولیں گے actually I am learning english nowadays so the teacher has told me to mumbling like this اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں actually دراصل I am learning english nowadays میں آج can english سیکھ رہا ہوں so اس لیے teacher has told me مجھے اسطاد نے یہ بولا ہے to mumble like this اس طریقے سے بڑھ بڑھ انے کو میرے اسطاد نے مجھے بولا ہے آپ نے اس sentence کی اس طریقے سے practice کرنی ہے کہ آپ اس کو frequently smoothly بول سکیں actually I am learning english nowadays so teacher has told me to mumble like this اپنے آپ کو frequent کہ آپ سے جب کوئی پوچھے تو آپ اس کو انگلیش میں answer دے سکیں پہلے آپ انگلیش میں answer دیں اگر اس کو سمجھ نہ لگے تو آپ اس کو دوبارہ اردو میں یا ہندی میں بتا سکتے ہیں اس کے بعد میں یہ سوچتا ہوں کہ میں رننگ کے لیے جاتا ہوں یا یا رننگ کے لیے آپ نے جیم جانا ہے تو اپنے پارک جانا ہے تو اس کو بولنے گے اس کے بعد واپس آنے کے بعد آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں brush کر لیتا ہوں تو اس کے لیے آپ اپنے mind میں ایک sentence یاد رکھیں ابھی آپ sentence structure بنانے نہیں آتے تو آپ اس کے لیے ایک sentence ہے اس کو یاد رکھیں I brush my teeth now I brush brush کر لیتا ہوں my teeth اپنے دان now word by word اس کا meaning جو ہے اس کو دیکھیں گے کہ sentence کی structure کیا ہے I brush my teeth now اب brush کرنے جاتے ہیں تو آپ پہلے دیکھتے ہیں کہ brush brush کدھر ہے تو اس کی آپ کی جو mind میں english translation آئے گی وہ کیا نہیں چاہیے اور آپ نے اس کو کیا بول ہے here is the brush یہ میرا brush پڑھا ہے کوئی ایک place ہے جہاں پہ آپ کا tooth brush پڑھا ہو ہے آپ وہا پہ جا کے اس کو دیکھ کے بولنگے here is اس کے بعد آجتا ہے آپ نے tooth brush کر لیا ہے tooth brush کرنے کے بعد آپ کیا بولیں گے اب میں موں دھوتا ہوں i rinse my mouth now i rinse my mouth now rinse کا مطلب ہوتا ہے دھونا i took four minutes to brush my teeth میں نے 4 minute تک brush کیا i wash my face now with face wash اب آپ دھونا چاہ رہے ہیں تو آپ بولیں i wash my face with face wash i apply scrub on my face today دن میں اگر sun block لگایا ہے کوئی scrub لگایا ہے کوئی cream لگائی ہے تو آپ بولیں i apply apply کرنا کیونکہ آپ paste کی طرح apply کرتے ہیں یا اپنے ہاتھ پر رب کر کے اس کو پھر اپنے موں کے اوپر apply کرتے ہیں تو آپ اس کے لئے کیا بولیں i apply scrub on my face today اس کے بعد اگر آپ washroom جا رہے ہیں یا bathroom جا رہے ہیں تو آپ کیا بولیں گے i am going to washroom i am going to bathroom i am going to toilet i am going to wash room i am going to bathroom تو یہ english sentence ہیں i take a bath now bathroom میں چلے گئے ہیں تو آپ نہانے لگے ہیں تو آپ اس کے لئے sentence بولیں اس کو practically بولیں i take a bath now میں اب بات کرتا ہوں یا میں نہاتا ہوں اس کے بعد ہے جی جب آپ نے سوچ لیا ہے کہ میں نہ دروازہ بند کر رہے ہیں تو آپ wash room کا دروازہ بند کرتے وقت بھی english sentence بولیں speak کریں speaking پہ practice جو ہے وہ آپ command دینے کے لئے practice ہی ہے ایک چیز جو help out کرتی ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا بول لائے i close the door now i have started bathing دروازہ بند کرنے کے بعد آپ nahana start کرتے تو اس کیا ہوگی i have started bathing i am applying shampoo on my hair now nahana start کرتے ہیں تو سب سے بولیں گے i apply shampoo on my hair now shampoo لگا لئے اس کے بعد آپ نے دھونا ہے تو آپ اس کو بولیں گا i am applying soap on the body now shampoo کو rinse کرنے کے بعد آپ apply کرتے ہیں سابون کو تو آپ کیا بولیں گے i apply soap on my body now on the body now یہ body نہیں ہوتا اس کو rinse کرتے ہیں تو آپ اس کو دھوتے ہیں buddy کو کیا بولیں گے i rinse my body now اس کے بعد آپ نے نہا لیا shampoo بھی لگا لیا ہے جسم کو بھی دھو لیا سابون کے ساتھ اب آپ نہانا مکمل کر لگے اب آپ towel لے رہے ہیں تو آپ کیا بولیں گے i have a towel in my hand and its color is white آپ کے ہاتھ میں ایک towel ہے اور اس کا color white ہے مطلب بار بار آپ بتانے کا مقصد یہ sentences یہ ہے کہ جیسے آپ کوئی activity perform کرتے ہیں ویسے آپ اپنے موہ سے جو English کی translation ہے وہ sentence بنا کے اس کو speak کرنے کی practice کریں تاکہ آپ speaking power enhance ہوتی رہے اس کے بعد ہے جب آپ نہانے کے لئے tap open کرتے ہیں تو آپ کیا بولیں گے اس کے بعد آپ پاس towel have آپ اپنا جسم dry کرنا چاہتے تو آپ کیا بولیں I dry my body with this towel now میں اس tahlie کے ساتھ اپنا جسم خوش کرتا ہوں میں null کھولتا ہوں I turn on the tap میں null بند کر دیتا ہوں I turn off the tap tap بولتے ہیں null کو اس کے بعد ہے جی آپ نے نہالی ہے فریش ہو گئے آپ اپنی family سے ملنے آرہے ہیں تو آپ سب سب اگر morning time ہے to good morning اگر afternoon time ہے to good afternoon night time ہے good night اس کے بعد جب آپ mails چیک کرتے ہیں تو آپ چیک کرتے ہیں اگر آپ whatsapp اکاؤنٹ چیک کرتے ہیں کون کون سے messages آئے ہیں I چیک my whatsapp facebook instagram i check my twitter اکاؤنٹ اگر آپ کسی ساتھ مل رہے ہیں تو اگر اگر are you نہیں بولنا چاہتا تو آپ کیا بولیں گے آپ بولیں how are you doing اگر how are you doing نہیں بولنا تو آپ پوچھ لیں what's up what's up یہ تین different sentences یا آپ کو کوئی پوچھتا how are you تو آپ کیا بولیں I am fine what about you just I am fine بول پوچھتا ہے how are you تو آپ اس کو in return جو ہے آپ بھی پوچھیں what about you how are you what about you تو یہ greetings کا ایک ethic ہے for example آپ کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہے تو بات کرتے کرتے وہ ایک جو listener ہوتا ہے وہ ایک دو sentence کے بعد بولتا اچھا yes اچھا create کرے گا اس کے بعد کچھ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جیسے وہ آپ کوئی بات بتا رہا ہے تو آپ اس کو بولیں ok all right I see مطلب یہ تین different words ہیں جن کو آپ use کر سکتے ہیں اپنی گفتگو کو مزید بہتر کرنے کے لیے اب آپ کو کوئی بات بتائی جا رہی ہے اور آپ کو اس چیز کے بارے میں نہیں معلوم اور آپ کو سن کے بہت ہی تاجب سا فیل ہو رہا ہے تو آپ ان کو answer کیسے کریں گے interrogative sentences کی form میں interrogative form میں آپ اس کو کس طریقے سے answer کرتے ہیں اس کے لیے word use ہوتے ہیں وہ ہے really is it اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں ہے کچھ ایسا ہے اس کے بعد sometimes آپ use کر رہے ہیں اگر تو آپ اردو یا ہندی میں کوئی sentence بہو رہے ہیں تو try your level best کہ آپ اس میں کچھ na کچھ انگلیش کے words بھی use کرتے رہے ہیں اسے ایک تو آپ confidence level جو ہے slow and steady آپ speaking power بھی انٹرن اس سے enhance ہوگی تو آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ کچھ ایسے word سے sentences کو سٹارٹ کریں کہ سننے والے کی attention جو ہے آپ کی طرف اور زیادہ strong ہو جائے مجھے اس بات کا پتہ تو تھا لیکن آپ نے بتات گیا اب مجھے اس بات پر اور زیادہ اشکین ہو گیا یہ تو تھا casual sentence جو ایسے بات چیز چڑھ رہی ہے کہ جو speaker ہے اس نے کوئی بات بتائی ہے اور آپ ایز listener آپ کو اس بات کا پتہ تھا تو اب یہاں پہ یوز ہوگا جہاں پہ آپ یہ بتانا چاہیں کہ جو بات آپ کو پتہ ہے وہ مجھے بھی بات معلوم ہے مجھے بھی بھی کی جگہ پہ معلوم ہوگا فور اگزامپل آپ نے جو بات بولی ہے یا جو آپ نے بات بتائی ہے مجھے بھی اس بات کا تھوڑا بہت علم تھا لیکن اب آپ نے جو بات بتائی ہے اس سے میرا اس بات پہ پھن بلی ہو چکا ہے اس کے بعد ہے جیسے آپ کوئی بات بتا رہا ہے تو آپ وہاں پہ اس کے آنسر میں ہاں یوز کرتے ہیں جی ہاں یوز کرتے ہیں تو آپ نے ٹرائی کرنا ہے کہ آپ ہاں جی جی ہاں یہ ورڈز یوز نہ کریں آپ اس کی جگہ پہ یوز کریں یس یا یا تو یہ دو ورڈز ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد جیسے آپ کو کوئی بات پوچھ جا رہی ہے اور آپ اس کے بارے میں علم نہیں رکھتے یا آپ کو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے یا آپ کی اس چیز میں involvement نہیں ہے تو آپ اس کے لئے بولیں ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ کسی واقعہ کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں کنفرم کرنا چا رہے یا پوچھنا چا رہے کہ کیا مسئلہ بن گیا ہے تو اس کے لئے آپ کون سے sentences use کریں گے وہ ہیں what happened what 's wrong any problem تو یہ sentences آپ use کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کسی کو پوچھنا چا رہے ہیں کہ اگر آپ نے دیکھ ہے کہ وہ پریشان فیل ہو رہے تو آپ اس کو کس طرح پوچھ سکتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں یا آپ کی طبیعت بہتر ہے تو آپ کی پوچھیں گے are you ok are you ok اس کے بعد actually ہے although anyways ہے actually use ہوتا ہے جب آپ کسی بات کی اصل حقیقت کو بتانا چاہیں جیسا کہ ابھی سب سے پہلی ہم نے سلائیڈ میں یہ دیکھا کہ جب آپ ممبل کر کر رہا ہوں دراصل اسی وجہ سے میں اس طریقے سے ممبل کر رہا ہوں تو ایسی situations کے لیے actually use ہوتا ہے although although ہوتا ہے use مطلب جیسے ہم بول دیں ویسے تو جیسے ایک situation بتا کے although بتا دیں اور پھر آگے next situation بتا دیں اس کے بعد anyways کب use ہوتا ہے جب for example آپ ایک بات کو start کر چکے ہیں اور ایک بات کے اوپر آپ کی discussion ہے وہ چل رہی ہے لیکن کسی point پہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ وہ discussion وہ stop ہو جائے اور اس کے فوری بعد آپ ایک نیا topic خود سے start کرنا جا رہے ہوں جیسے کہ انگلیس سیکھنا بہت مشکل کام ہے آپ یہ بولتے کہ انگلیس سیکھ رہے ہو وہ تو سیکھو لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ اس کی practice بھی کرو speaking کے لیے کہ آپ کی لکھنے کی power ہے وہ تو انہینس ہوگی ہوگی لیکن اس کے ساتھ آپ speaking power بھی set ہو جائے گی اس کے بعد excuse me جب آپ کسی کو بلائیں یا کسی کے بارے میں آپ sorry کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے لئے کیا بولیں گے excuse me pardon یا sorry یہ تین words ہیں یہ تین words جو ہیں یہ آپ گائے بگائے use کر سکتے ہیں اپنے جو apologize کے لئے اس کے بولیں گے congratulations wonder of congratulations یا congrats تو آپ یہ words use کر سکتے ہیں کسی کو مبارک بات پیش کرنے کے لئے اس کے بعد اگر آپ کسی بھی کام میں اچھی performance تیکھ رہے تو اس کو آپ کس طریقے سے اس کی حوصل آف ضائع کر سکتے ہیں ان کس طریقے سے کر سکتے ہیں اس کو آپ یہ words ہیں keep it up well done تو یہ جو words ہیں ان کو آپ use کر کے ان کی حوصل حفظ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں تو آپ اس کے لئے use کریں جو ہے ی کو کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں اس کے لئے آپ یہ sentence structure جو ہے i take کے ساتھ use کریں گے یا i am having breakfast i am having lunch i am having dinner i am having rice i am having pasta i am having pizza تو اس طرح سے آپ کچھ بھی کھا رہے ہیں یا تو آپ i take کے ساتھ اگر کوئی بات سنا رہا ہے تو آپ اس بات کو دورائے پیش کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ اس بات کے دورائے سے آپ متفق نہیں تو آپ بولیں گے then what i can do تو وہاں پہ then what use ہوتا how to do it اگر آپ کسی چیز کے بارے پوچھنے اس کو کس طریقے کرنا ہے تو آپ پوچھیں گے how to do it اس کو میں کیسے کروں فار اگر آپ بات روم میں شاور کر لینے گئے ہیں تو آپ سابون میں مل رہے تو آپ پوچھیں گے where is the soap سابون کہا ہے اگر آپ کو چیز مل رہی فار اگر میرے پاس water bottle میں پوچھوں گا where is water bottle تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میری پانی کے bottle کہاں ہے where is my table where is my pen where is my pencil تو آپ اس طرح سے different sentences use کر سکتے ہیں I am looking at the mirror جب آپ شیشے میں اپنی خوبصورتی کو دیکھنے کے لئے اپنے آپ کو اور خوش گوار دیکھنے کے لئے شیشے کے سامنے آتے ہیں تو وہاں پہ بھی speak کریں speaking power جو ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا hint دیتا چلوں کہ اگر تو آپ اپنے آپ جو ہے اس کو higher کرنا چاہتے ہیں اپنے confidence کو خود بخود ہی self encouragement کرنا چاہتے اپنے confidence کی تو اس کی best practice یہ ہے کہ جب بھی آپ mirror کے سامنے آئیں تو اپنے آپ سے خود ہی انگلیش میں بات کرنے کی کوشش کریں تو جو practice ہے وہ آپ speaking power کو ایک level up کرے گی یقین نہیں آئے گا کر کے دیکھ دیکھ گا آپ بالوں میں کنگا کر رہے ہیں تو آپ بولیں I am combing my hair اگر آپ کس topic کو ختم کرنا چاہرہے تو اس کو بولیں leave it leave that topic leave that topic اگر اس کے بعد آپ کسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت پہ میں بولاؤں گا یا اس وقت پہ میں کونٹیکٹ کروں گا تو اس کے لئے بولیں I will call at 3 30 I will call you at 10 30 I will text you at 10 30 I will call you on Friday I will text you on Friday तो ایسے days اور time کے ساتھ آپ جو ہے اس کو use کر کے اپنی speaking power کو enhance کر سکتے ہیں یہ وہ تمام سلائیڈ جو آج ہم نے discuss کی ہیں یہ تمام جو sentences ہیں daily routine میں use ہونے والی آپ کی conversation ہے اس میں ہم نے انگلیس sentences کو prepare کیا ہے تو اس کی practice کریں کیونکہ پھر میں وہی بات کروں گا practice makes a man perfect practice کریں اور practice کرتے ہوئے